آج آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس کے تمام عودے داران جو کشمیر ڈویزن سے ہیں دس کے دس ڈسٹنٹ سے ہیں اور ہمارے وی ڈی سی چیئر پرسنز ہمارے سرپینچ حضرات آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس کے آفیس ویرر آپ کے سامنے مخاطف ہوئے ہیں اور میں معقف اور مقصد جہی ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر جو پنچائیدوں کو ڈیزال کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور نئے سرے سے الیکشن کروانے کی بات جو کی جا رہی ہے اسی کے سلسلے میں آج آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس واحی صرف پریزیڈنٹ ہونے کے ناتے ہماری پوری ٹیم جو ہے ہم لوگ آپ کے روبرو ہوئے ہیں اور ہمارا سٹینڈ بالکل کلیر ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر پنچائیدی رائے انسیچوشن کو مجبوط کرنے کے لیے آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس کی اور تمام ہمارے الیکٹر ریپرزنٹیو جو ہیں ہم لوگوں نے اس کے لیے بہت دی ساری کروانییں دی ہیں جمعہ کشمیر کے اندر تب جا کر جمعہ کشمیر کے اندر گراس روڈ لیول کی دیموکریسی جو ہے آج پنب رہی ہے اور آج پورے طاقت سے کام کر رہی ہے اور لوگوں کا کہ بہتری کے لیے بہتری کے لیے ترقی اور تعمیر کے لیے کام کر رہی ہے آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس کا جو کہنا ہے کہ ہماری پنچائیدوں کی جو ڈرم ہے وہ دوزار تیس ڈیسمبر تک ہے پورے بھارت میں کوبیٹ رہا جمعہ کشمیر میں بھی رہا لیکن پورے بھارت میں کوئی ریاست کوئی سٹیٹ جو ہے ایسی نہیں ہے جو سٹیٹ سے یوٹی میں آئی لیکن جمعہ کشمیر کے اندر ہم لوگ سٹیٹ سے یوٹی میں انٹر ہوئے وہ بھی وقت ہمارا ضائع ہوا ایڈمی سٹیشن کنفیوز رہی لوگوں کے کام جو ہے جو ہونے چاہیے تھے وہ اصل میں اتنے نہیں ہو پائے اور اس کے ساتھ ساتھ آل جمعہ کشمیر پنچائید کانفرنس کا کلیر سٹیٹ ہے کہ ہمارا تھرڈ ٹائر جو ہے دسٹرگ ڈپیلمنٹ کونسل اس کا وقت جو ہے دسمبر دوزار پچیس تک ہے سرکار بھی جے کہتی ہے سرکار کے نمائندے بھی بار بار کہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر کے اندر سیونٹی تھرڈ آمنمنٹ جو ہے ان ٹوٹو ویڈ آل پرویزن جو ہے جمعہ کشمیر کے اندر لاغو ہو چکی ہے ہم بھی جے مانتے ہیں کہ لاغو ہو چکی ہے اگر لاغو ہو چکی ہے تو اس کا ایک ہی فارمنٹ رہتا ہے کہ ایک ہی وقت پہ الیکشن کروائے جاتے ہیں فرسٹ ٹیئر کے سیگن ٹیئر کے اور تھرڈ ٹیئر کے تو لہٰذا آل جمعہ کشمیر پنچائت کانفرنس کی جے ڈیمانڈ ہے ہمارے آدھرنیہ پردانمنٹری نرندر بھائی مہدی صاحب سے اور ہمارے آدھرنیہ ہوم منسٹر عمیش شاہ صاحب سے اور بالخصوصا ہمارے جمعہ کشمیر کو لیڈ کر رہے ہیں آنریول لفٹینڈ گورنر منوش سینہ صاحب سے کہ ہمارے پنچائتوں کی ٹرم جو ہے وہ دوزار پچیس اینڈنگ تک تب تک کی جائے جب تک ڈی ڈی سی کی ٹرم جو ہے وہ باقی ہے تب تک ہمیں بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن دو سال کی اور دی جائے ایک سال کا وقت ہمارا آلڑی ہے اور دو سال کا وقت ہمیں ایکسٹینشن جو ہے ہمیں دی جائے وہ اس لیے دی جائے کہ جمعہ کشمیر کے اندر اگر آج آپ پنچائتوں میں چلے جائیں جو کارے جو کام ہمارے جہاں سرپینس ایوان پنس ایوان بی ڈی سی سی ایوان نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے آج اگر جمعہ کشمیر کی عوام کو کہیں سے راحت مل رہی ہے تو وہ راحت پھر پنچوں سرپینچوں سے اور وی ڈی سی سے مل رہی ہے مطلب کہ پنچائتی راہ انسیچوشن سے مل رہی ہے کیونکہ ہمارا کافی عرصے سے اسمبلی ڈی زالب ہے جہاں پہ کوئی اسمبلی نہیں ہے کوئی منتری نہیں ہے کوئی پاپلر سرکار نہیں ہے تو اس لیے گراس روڈ لیول کی ہی ایک اہم دیموکریسی کا جو پلر ہے وہ پنچائتی راہ انسیچوشن ہے لہٰذا اس کی ترم کو ایکسٹینٹ کیا جائے اور یہ ترم جو ہے دوزار پچیس تک کی جائے اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں پورے بھارت میں لوگ دیش بکت ہیں لیکن میں بالخصوصا ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو لوگ دنیا بر میں ہم جمہو کشمیر کی عوام کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں اصل میں وہ ہے نہیں جمہو کشمیر کی عوام ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ دیش بکت ہے نیشنلسٹ لوگ ہیں جے چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی اندر ترقی اور تعمیر ہو اور بھارت کا ہم حصہ ہے بھارت کے سنبیدان کو ماننے والے ہم لوگ ہیں بھارت کے سنبیدان کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں اور آگے بھی جو ہے جب تک دنیا رہے گی جمہو کشمیر کی عوام بھارت کے سنبیدان کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے ہم اپنے جھنڈے کے ساتھ چلیں گے تو اس لیے میری دونوں ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے پراتھنا ہے گجارش ہے آدمی پردانوینتری جی سے کہ اس انسیچوشن کو کم سے کم دوزار پچیس تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دی جائے کیونکہ ہمارے لوگوں نے بلکسوسا کشمیر گاٹی سے بہت سے لوگوں نے کروانی دی ہے شہادت دی ہے ہمارے لوگ تارگٹ ہوئے ہیں کمز کم اس تارگٹ کی لنگ کو دیکھتے ہوئے کمز کم جے کمز کم سوچا جائے کہ ان لوگوں کو دوزار پچیس تک کی ایکسٹینشن جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر پنچائی تیرہ انسیچوشن کو بلکسوسا پنچو اور سرپینچوں کو وی ڈی سی کو دی جائے تاکہ ڈی ڈی سی کی ترم جب ختم ہو تب ہماری بھی الیکشن اکٹھی کروائے جائے فرسٹ ٹائر سیکنڈ ٹائر تھرڈ ٹائر کی یہ آل جمہو کشمیر پنچائی کانفرنس کی گجارش جو ہے وہ سیدھی گجارش آدنی پردان منتری صاحب کے آگے ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی جہاں جمہو کشمیر کے اندر حالات خراب ہوئے تمام پنچو سرپینچوں نے بھارت کا جنڈہ بھارت کا آئین بار تک لے گئے ہم لوگ گئے ایک نکر اور کارنر تک ہم لوگ لے کے گئے ہمارے ساتھی لے کر گئے اب اس کا صلح دینے کا وقت جو ہے وہ گورنمنٹ آف ہنڈیا کے پاس ہے اور بلکسوسا ہمارے پردان منتری صاحب جو ہے آدنی موڈی صاحب کے پاس ہے تو اس لیے ایک بار پھر سے میں اپنی دیمانڈ کو دھراتے ہوئے کہ میری پردان منتری صاحب سے سیدھی مانگ ہے کہ جمہو کشمیر کی پنچائتوں کو دوزار پچیس تک بڑھایا جائے ایکسٹینشن دی جائے اور دوزار پچیس دسمبر کے مہینے کے بعد جمہو کشمیر کے اندر پنچائتوں کے چناؤ کروایا جائیں فرس ٹائر سیکنڈ ٹائر تھرڈ ٹائر کے تاپ تک ان چنے ہوئے نمائندوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے جو وقت تین لوگوں کا دو ڈائی سال کا ضائع ہوا وہ دو ڈائی سال کا وقت تین لوگوں کو دیا جائے تاکہ جو لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کر پائیں اور لوگوں کی بہہودی اور ترقی اور تعمیر کے لیے جو لوگ کام جو ہے وہ کر پائیں اور اس وقت ویسے ہی جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی نہیں ہے جے بھی ہماری مانگ رہے گی آدمی پردان منتری جی کے آگے کہ جمہو کشمیر کے اندر الیکشن جو اسمبلی کے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سرکار چاہتی ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں تو وہ الیکشن بھی جو ہے جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی کے بھی ہونے چاہیے اس لیے ہم جے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارے پنچائتوں کی ترم اسمبلی الیکشن سے پہلے اس کو ایکسٹینٹ کیا جائے کیونکہ ہمیں بڑے سارے خطشات ہیں ہمیں جے شکش بات ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی جب بنے گی تو جے پنچائتوں کو جو ہے وہ ڈی امپاور کریں گے ڈس امپاور کریں گے جے امپاور نہیں کریں گے کیونکہ جب جب جہاں پہ اسمبلی رہی انہوں نے پنچائتوں کو جو ہے وہ ڈیکریز کرنے کا کام کیا ہے ان کو کبھی بھی پنچائتوں کو انکریز کرنے کا کام نہیں کیا انہوں نے پنچائتوں کو بڑھانے کا کام نہیں کیا جہاں تو شکر گزار ہیں ہم لوگ آدمیہ پردان منتری صاحب کے اور آدنیا ہومنیسٹر صاحب کے کہ جہاں گورنر رول میں جمہو کشمیر کے اندر تری ٹائر سسٹم جو ہے وہ لاغو ہو پایا اور ہمیں جے جکین ہے کہ اگر جہاں پہ گورنر رول نہیں ہوتا اور جے اسمبلی جہاں پہ چلتی جہاں پہ کوئی مکمنٹری ہوتا اے بی سی ڈی کوئی بھی تو جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتی رائے انسیچوشن سٹرانگ نہیں ہونا تھا اگر جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتی رائے انسیچوشن آج اگر سٹرانگ ہے تو گرانڈ پہ آل جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنس کی زدو زیاد کی بجا سے ہے اور ہماری اگر سپورٹ ہمیں اگر ریکنائز کیا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا میں بیٹے ہوئے ہمارے آدمی پردان میدری نرندر بھائی موڈی جی نے ریکنائز کیا ہے سمبر کے بعد جمہو کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے وہ تھری ٹائر کے اکٹھے کروائے جائیں فرس ٹائر سیکنڈ ٹائر اور تھرڈ ٹائر کے اگر آپ